بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین عدالتی محاذ پر آج بڑی اہم ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں جس میں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے جو نئی امیدیں لگائی گئیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونے جاری ہے ایک ہفتے میں دو ہفتوں میں یا ایک ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اب وہ امیدیں کیسے دم توڑتی نظر آ رہی ہیں ایک تو اس معاملے پر جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر جو خبرتین کی مخصوص نشیستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کانسل کی درخواست پر جو سمات ہوئی ہے اس سمات کا خلاصہ کیا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشیستیں ملنے جاری ہیں سنی اتحاد کانسل کے پلیٹ فارم سے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے اور پھر آج اسطور جنہیں کل ایف آئیہ نے گرفتار کیا تھا آج مجلسٹر کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا نیا موڈ آیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پھر عمران خان صاحب کے جج صاحب کے ساتھ کیا مقالمے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین ولوک کا آگاز کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں بہنوں وزرگوں اور دوستوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کیمینوٹی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پروگرام کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آگاز کرتے ہیں اسطور صاحب جنہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں ان کے مقدمے کی سمات ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسطور سے کہا کہ آپ شاملے تفتیش ہو جائیں اور ایف آئی کو حکم دیا گیا کہ آپ حراسہ نہیں کریں گے تو کوٹ کا آرڈر لے کے اسطور صاحب کل ایف آئی کے اپنے دفتر میں پہنچے وہاں پہ پیش ہوئے لیکن وہاں پہ جب انہیں انٹیروگیٹ کیا گیا تو اسطور صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اسطور کے جو باہر ٹھہرے دوست تھے جو وکلہ تھے انتظار کر رہے تھے انہیں باہر پیغام بھیجوا دیا گیا کہ اسطور کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد آج ایف آئی کے حکام کی جانب سے اسطور کو جوڈیشن مجسٹیٹ محمد شبیق صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا وہاں پہ ان کے وکلہ بھی تھے اسطور صاحب خود بھی جاری سے بات ہے روسترم پی آئے ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں صافی ہوں مجھ سے میرا موبائل مانگا جا رہا لیکن میں اپنا موبائل دے نہیں سکتا اسطور نے کہا کہ دو مرتبہ ایف آئی کے سامنے میں پیش ہوا چوبیس فروی کو وائی ہینڈ مجھے دوسرا جو ایف آئی کا نوٹس تھا وہ رسیب کروایا گیا اور اس چوبیس فروی کے آرڈر کے اپنا نوٹس کے خلاف ہم نے چھبیس فروی کو اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ہائی کورٹ کا آرڈر لے کہ میں ایف آئی کے سامنے پیش ہو گیا لیکن وہاں پر مجھے گرفتار کر لیا گیا ہم نے پوچھا کہ میرے خلاف ایف آئی کیا ہے میرے خلاف الزامات کیا ہیں تو یہ انہوں نے اپنا موقع پیش کیا اور جو لیگل ٹیم تھی اپنے اسطور کی ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں اسطور سے ملاقات کی اجازت دی جائے تو جج صاحب نے ملاقات کی اجازت دے دی لیکن پروسیکوشن کی طرف سے ایف آئی کے طرف سے کہا گیا کہ ہمیں پندرہ دن کا چودہ دن کا جسمانی ریمانٹ دیا جائے اسطور کا اور اس میں نکتہ یہ بھی تھا کہ ان سے موبائل فون ریکور کرنا ہے اپنا موبائل فون یہ نہیں دے رہے تو جج صاحب نے جسمانی ریمانٹ کے حوالے سے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر کے بعد انعوز کیا گیا جس میں پانچ دن کا اسطور کا جسمانی ریمانٹ دے دیا گیا تو جسمانی ریمانٹ سے پہلے ہی ایف آئی کے حکام جہب اسطور کو کمرہ ادالت سے لے جا چکے تھے اب جو ناظرین ایف آئی آر جو ایک اطلاع سامنے آ رہی تھے کہ ایف آئی آر کو کس الیگیشن میں گرفتار کیا گیا ہے تو وہ ایف آئی آر بھی منظر عام پہ آگئی ہے اس میں الزام ناظرین ایف آئی آر پہ یہ ہے کہ سرکاری افسران اور ریاستی اداروں کے اقلاف منفی پروپوگنڈا کرنے پہ اور ریاستی اداروں سرکاری افسران کے اقلاف اکسانے کا الزام جو ہے وہ لگایا گیا ہے اسطور پہ اور اسی سلسل میں پانچ دن کا جسمانی ریمان جو ہے وہ جج صاحب نے اسطور کے اقلاف ایف آئی کو دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں آج بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اڈیالا جیل میں آج جو اعتصاب عدالت کے نئے جج ہیں ناصر جوید درانہ صاحب انہوں نے کیس کی سماعت کی اور آج کی سماعت کے آغاز میں جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے جس میں سلمان صدر صاحب تھے جس میں عثمان گل صاحب تھے جس میں زہیر عباد صاحب تھے جس میں خالد یوسف زہیر صاحب تھے آج چونکہ فردیورم کی کاروائی کے لیے تاریخ رکھی گئی تھی تو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے بشا بی بی صاحبہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی کہا کیا کہ چونکہ جو چلان کی نقول تقسیم کی گئی ہیں اس میں کئی ایسے پیپر ہیں جو پڑے نہیں جا سکتے دم ہیں مدم ہیں تو آپ سات روز کے لیے فردیورم کی کاروائی کو موقع کر دیں ہم یہ تمام جو الیگیشنز لگائے گئے ہیں اس کی سپورٹ میں چلان میں جو ڈاکومنٹس پیش کیے گئے ہیں ان کو پڑھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے بھی پوچھا گیا عمران خان صاحب نے تو کہا کہ مجھے تو پتا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے کیا کیس ہے بلکہ عمران خان صاحب کا جج صاحب کے ساتھ جو مقالمہ ہوا اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے تو ان کا انٹرسٹ تھا آٹھ فروی سے پہلے سزائی دلوانا تھی اب ہمارا انٹرسٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کیس کو جلدی کنکلوڈ ہونا چاہیے تو جج صاحب نے پھر خان صاحب سے ان کے دانت کی حوالے سے بھی پوچھا کہ کیا آپ نے ڈینٹس کو ڈاکٹر ڈینٹس کو اپنا دانت چیک کروائے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں گیا تھا توار کے روز لیکن وہاں پہ ڈینٹس موجود نہیں تھا تو پھر جج صاحب نے کہا کہ ہم اس سنڈے کو آرڈر کر دیتے ہیں آپ جائیے گا تو ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہوں گے آپ کا وہ ٹیسٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ میری بیٹوں سے بات نہیں کروائی جاری تو عدالت نے بیٹوں سے بات کروانے کی اجادت بھی جیل حکام کو حکم دے دیا عمران خان صاحب کو اجادت دے دی کہ آپ کو بیٹوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی لیکن جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے درخواست ہی نا کہ آج فرد جرم کی کاروائی کو روک دیا جائے وہ درخواست جج صاحب نے مسترد کر دی خارج کر دی اور آج عمران خان صاحب پہ اور برشاہ بی بی صاحبہ پہ جو ایک سو نوی ملین پاؤنڈ کی جو چار شیٹ ہے جو فرد جرم ہے وہ پڑی گئی اور عمران خان صاحب نے اور برشاہ بی بی صاحبہ نے اپنے جرم سے انکار کیا جو فرد جرم میں لگائے گئے تھے اور اس کے بعد ناظر جج صاحب کی طرف سے جو اپنا گواہان ہے اس ایک سو نوی ملین پاؤنڈ میں نیاب کے ان کو آئندہ سماعت پر جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے عدالت کی طرف سے تو یہ ناظرین ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور اس میں جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ خان صاحب اس کیس کو بڑی چاہتے ہیں کہ جلدی اس کو کنکلوڈ کیا جائے اب جلدی کنکلوڈ کرنے کا ناظرین مقصد کیا ہے وہ صاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کنوکٹڈ ہیں توشہ خانہ میں کنوکٹڈ ہیں اس سے پہلے جج امائیو دلاور صاحب کو جو فیصلہ ہو چکی ہے اب ان کنوکٹڈ کے اقلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کوٹ میں آ چکی ہیں اس میں نوٹس بھی ہو چکا ہے تو اس میں ذری سے بات ہے کہ جب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں ایک ہفتوں میں دو ہفتوں میں یا ایک ماہ کے اندر دو ماہ کے اندر ان اپیلوں کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے فیصلے جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور سزا کے سسپینڈ ہونے کے نتیجے میں ملزم باہر آ جاتا ہے تو وہاں پہ جو امید پیدا ہوئی تھی کہ چونکہ اپیلیں ہائی کوٹ نے ٹیک اپ کر لی ہیں اور نوٹس بھی کر دی ہیں ایف ای کو کر دیا ہے نیپ کو کر دیا ہے تو خان صاحب آئر آ جائیں گے ان کے ساتھ بوشہ بی بی صاحب آ جائیں گے ان کے ساتھ شامی مدکورشی صاحب آ جائیں گے اب دوسری طرف یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس پہ جو عمران خان صاحب کو چارشٹ کر دیا گیا ہے فردجرم پڑ دی گئی ہے تو پانچ گواب اُلالیے گئے ہیں تو اس میں جب تیزی کے ساتھ کیس کنکلوڈ ہوگا تو پھر یہاں سے جب کنوکشن ہوگی تو پھر جو پہلی رہائی کا امکان پیدا ہوا ہے جو امیدیں پیدا ہوئی ہیں تو اس کیس کی وجہ سے وہ امیدیں دم توڑ جائیں گے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں شیر وزر مروز صاحب بریسٹر گوھر صاحب لیکن ان کا شکوہ یہ ہے کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں دائر کی گئے ریٹ پیٹیشن پر سمات ہوئی ہے جس میں جسیس میاں گولسن اور انگزیب صاحب نے پوچھا وکلا سے کہ کس کی ملاقات نہیں کروائی جاری تو بریسٹر اپنے شیر وزر مروز صاحب نے عدالت سے کہا کہ میری ملاقات نہیں کروائی جاری اور بریسٹر گوھر خان کی ملاقات بھی نہیں کروائی جاری تو جیسٹر صاحب نے کہا کہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں لیکن بہرحال آپ کی درخواست آئی ہے اس درخواست کے اوپر ہم مناسب آرڈر جاری کر دیں گے یعنی ملاقات کی اجازت جہاں وہ ملنے کا امکان موجود ہے اس درخواست میں اسلامباد ہائی کورٹ سے اب آجاتے ہیں جو خواتین کی اور منورٹی کی مخصوص نشیستوں کا جو معاملہ ہے جس کی آج اسلامباد ہائی کورٹ کے پانچ رکنی فل بینچ نے سماد کی ہے چیف الیکشن کمیشن سے کندر سلطان راجل صاحب نے نازی اس کیس کے اس بینچ کے سربراہ تھے ہیڈ کیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ کمیشن نے یہ مقدمہ فکس کیا ہے اور اس میں جو بھی پارٹی بننا چاہتا ہے وہ آ کے پارٹی بن سکتا ہے سنی تحال کانسل کے وکیل تھے جناب بیریسٹر علی زفر صاحب ان کی طرف سے پہلے شکوا کیا گیا کہ ہماری درخواست تو لگی نہیں ہم نے درخواست دیتی کہ ہمیں مقصوص نشیستیں لوٹ کی جائیں مقصوص نشیستیں لوٹ نہیں ہوئی ہماری درخواست نہیں لگائے گئے تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ہی کی درخواست لگی ہوئی ہے آج جو ہم ہیرنگ کے لئے بیٹے ہیں آپ کی درخواست بھی بیٹے ہیں بریسٹر گور کان نے کہا کہ ہم نے تو سنی تحال کانسل کے ایک چیاسی ڈیکلریشن جمع کروایا تھے لیکن الیکشن کمیشن نے صرف اکیاسی ہمارے جو ارکان تھے انہیں صدی اپنا سنی تحال کو انسل میں شامل کیا ہے علی زفر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو مقصوص نشیستوں کی درخواست دی تھی کیا یہاں پر جو مسلم ایک نواز ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کیا وہ ہماری یہ مقصوص نشیستیں خواتین اور منورٹی کے حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کی ایم اور دیگر سیاسی جماعتیں سامنے آئیں اور کہیں آکے اوپن لی کہ وہ ہماری مقصوص نشیستیں خواتین اور منورٹی کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ناظرین فاروق ایچ نائک صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے آزم زید تارر صاحب موجود تھے نون لیگ کی طرف سے نائک صاحب پیپلز پارٹی کے طرف سے خالف مقبول صدیقی صاحب کے فاروق نظیم صاحب موجود تھے ان کی طرف سے عدالت میں یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کے عدالت میں کہ ہم نے جو مقصوص نشیستیں ہیں جو سنی اتحاد کانسل مانگ رہی ہے کہ ازاد ارکان ان کی پارٹی میں آگئے ہیں تو یہ مقصوص نشیستیں ان کو الارٹ کی جائیں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے اور یہ مقصوص نشیستیں سنی اتحاد کانسل کو پیپیس پارٹی نون لیگ ایم کی ام کے مقصوص نشیستیں ہیں سنی اتحاد کانسل کو اس لیے نہیں مل سکتی کہ ایک تو سنی اتحاد کانسل نے اپنی مناؤٹیز کی یا خواتین کے مقصوص نشیستوں کی کوئی پہرستی جمع نہیں کروائی دوسرا ہمارا نکتہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں الارٹ ہوتی ہیں پارلیمانی جماعت کو سنی اتحاد کانسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے سنی اتحاد کانسل کے ٹکٹ سے کوئی بھی الیکشن نہیں جیتا اور جو حامد رضی صاحب جیتے ہیں وہ بھی ازاد حصیت میں جیتے ہیں تو ایک ایسی جماعت جس کا پارلیمانی میں وجود ہی نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ازاد ارکان جیتے ہیں اس سیاسی جماعت میں ان کو پارک کر دی جائے اس سیاسی جماعت میں ان کو شمولت ان کی کروا دی جائے اور پھر مقصوص نشیستیں بھی ان کو لڈ کی جائیں اس کی کانون انجازت نہیں دیتا اور کہا گیا کہ یہ جو نشیستیں ہیں یہ باقی سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں تو اس پہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجل صاحب نے کہا کہ ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس کیس میں جو جو بھی فریقین ہیں جسی اس کی درخواست آئی ہے تمام کو سننا جائے گا سنی اتحاد کانسل کے وکیل بریسٹر علی زفر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو کافیاں ہی فرام نہیں کی گئیں کہ نون لیگ نے کیا درخواست دائر کی ہے پیپلز پارٹی کی کیا ہے امکی امکی کا ہے تو ہمیں ان کے درخواستوں کی نقل کافیاں فرام کی جائیں تو الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ درخواستیں آئی ہیں پیپلز پارٹی کے نون لے کے اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے جو یہ کہتی ہیں کہ سنی اتحاد کانسل کو یہ مقصود نشیستیں نہیں مل سکتی ان کی کافیاں علی زفر صاحب کو سنی اتحاد کانسل کے وکیل کو دینے کا حکم دے دیا اور کل تک اس کیس کی سامات کو ملتی بھی کر دیا گیا ہے اب جب الیکشن کمیشن سے باہر آتے ہیں بریسر گورہ علی خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ رات و رات یہ درخواستیں دائر کر دی گئیں اور آج فکس بھی کر دی گئیں اور ہماری مقصود نشیستیں بنتی ہیں ہمارا بنیادی حق بنتا ہے یہ مقصود نشیستیں ستی سنی اتحاد کانسل کو لوڑ کی جائیں اب ناظرین بات یہ ہے کہ بریسر گورہ صاحب باہر آ کے جو بھی بات کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے اپتے رپورٹ کر دیا تھا کہ نون لیگ کی طرف سے جو مقصود نشیستیں ہیں ان کو چیلنج کر دیا گیا الیکشن کمیشنر پاکستان میں ایک خاتون ہے نون لیگ کی ان کے طرف سے یہ درخواست الیکشن کمیشنر میں دائر کی گئیں تو لیکن بریسر گورہ صاحب جو باہر آ کے بات کر رہے تھے سوال یہ ہے کہ جو ایک قانونی سوال اٹھا ہے جو ایک قانونی نکتہ سامنے آیا ہے کہ جو ازاد ارکان ہیں وہ پارلیمانی جماعت میں شمولی تختیار کر سکتے ہیں تو کیا یہ سب کچھ کرنے سے پہلے کہ ترحیق انصاف یہ فیصلہ جب کر رہی تھی کہ ان کے ازاد ارکان جو ہے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوں کیا ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کیا گیا یہ باتیں بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ اس سیاسی جماعت میں جائیں گے جن کے اپنے بھی جو پانٹی کے لوگ ہیں وہ پارلیمان میں موجود ہوں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اپنی ایک کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ اپنی مخصوص نشیستوں کی فیرس الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں اور پولنگ کی ڈیٹ سے پہلے جمع کرواتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو الیکشن کمیشن مزید آپ سے نام بھی مانگ سکتا ہے لیکن جب آپ نے کوئی فیرس تھی جمع نہیں کرائی آپ کے طرف سے مخصوص نشیستوں پر خواتین اور منورٹی کیا کوئی نام ہی نہیں دیا گیا تو سوال یہ ہے کہ پھر کیا جو قانونی ماہرین میں سوال اٹھا رہے ہیں کیا یہ سنی تحاد کانسل کو مخصوص نشیستیں مل چکتی ہیں جس کا پارلیمان میں کوئی وجود نہیں جس کا پارلیمان میں کوئی اپنا ایم پی اے نہیں جس کا پارلیمان میں کوئی امنے نہیں تو کیسے مخصوص نشیستیں جو ہے وہ لڑکی جا سکتی ہیں یہ ناظرین سب سے بڑا اہم سوال ہے جس کا الیکشن کمیشن نے جائزہ لینا ہے اور کل تک جو ہے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے اور مطمن کرنا ہے سنی تحاد کانسل کے وکیل بریشنل علی زفہ صاحب نے باہر میڈیا پر آکے جو مرضی بات کریں لیکن کمرہ عدالت میں جو بات ہونی ہے اس میں سیٹسفیکشن ضروری ہے الیکشن کمیشن کی اور اس میں جو گلتی بظاہر مجھے نہیں پہتا کہ کانونی پوزیشن کیا بنے گی لیکن کانونی ماہرین کا یہ سوال ہے کہ کیسے ایک ایسی سیاسی جماعت جو پارلیمان میں وجود نہیں رکھتے اس کو کیسے مخصوص نشیستیں لوٹ ہو سکتی ہیں اس جماعت میں کیسے اتنی بڑی تعداد میں جو ازاد اسی حد میں جیتنے والے لوگ ہیں چاہے وہ صوبائی سطح پر جیتے ہیں چاہے وہ مرکز کی سطح پر جیتے ہیں کیسے ان کو پار کر کے اتنی بڑی تعداد میں ان کو مخصوص نشیستیں لوٹ کر دیں تو اسی سوال کے اوپر الیکشن کمیشن نے اب فیصلہ کرنا ہے اور کل تک یہ معاملہ چلا گیا ہے اور تمام کافیاں آج فراہم کر دی جائیں گی سنیت ہاتھ کانسل کے وکیل بریسٹرلی زفر صاحب کو تو دیکھتے ہیں کل اس کیسے میں فردر کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کے لامرازی ڈیپٹی کمیشن اسلامباد کے اخلاب جو توہین عدالت کا مقدمہ دوسرا شوکاس نوٹس جاری کیا گیا تھا عرفان نواز مہمن صاحب کو آج جسے بابر ستار صاحب نے اس کیس کی سماک کی اور اس میں عرفان نواز مہمن صاحب پیش ہوئے اور ان کے طرف سے درخواست کی گئی کہ دوسرا شوکاس نوٹس واپس لیا جائے تو دوسرا شوکاس نوٹس بابر ستار صاحب نے واپس لیا ہے پہلے شوکاس نوٹس پر جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ ہم یکم مارچ کو سنائیں گے لیکن عرفان نواز مہمن صاحب نے اجازت مانگی کہ مجھے عمرے کے لیے جانے دیں لیکن ججز صاحب نے کہا کہ جمعہ کو جب فیصلہ سنا رہے ہیں تو فیصلے کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن جمعہ تک آپ کو رکنا پڑے گا یعنی باہر جانے کی جو اجازت مانگی گئی وہ بابر ستار صاحب نے نہیں دی اس کے علاوہ ناظرین نواز شیف کا نواز شیف کی اپیل کی اوپر سمات ہوئی ہے جس پر جانگی جدون صاحب پیش ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا کہ مانسیرہ میں 123 پولنگ سیشنیں ایسے تھے جس کے فارم 45 دیئے نہیں گئے تو کیسے یہ ریزلٹ جو ہے وہ ٹیبلیٹ ہو سکتا تھا یہ ریزلٹ کیسے بن سکتا تھا فارم 47 کیسے بنا لیا گیا جب 123 پولنگ سیشن کا فارم 45 بھی ہمارے پولنگ جنٹ کو نہیں دیا گیا تو اس پر الیکشن کمیشن میں دوسری طرف سے جو نواز شیف کے مخالف تھے گستاظ صاحب خان ان کے طرف سے بابر وان صاحب پیش ہوئے بابر وان صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے جو اتنے پولنگ سیشن کی بات کی جاری ہے یہ تو پھر ٹریبنل میں جانا چاہیے الیکشن کمیشن تو معاملے کے اتنی گہرائی میں جا نہیں سکتا یہ ٹریبنل کا کام ہے تو الیکشن کمیشن نے یہاں پہ نواز شیف کے وکیل جانگیر جدون اور گستاظ صاحب خان کے وکیل بابر وان کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور امکان ناظرین یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی انہیں پندرہ مانسرہ کا جو ہے وہ الیکشن ٹریبنل کو ریفر ہوگا اس کے علاوہ ناظرین فیصل جویز خان صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں بڑا عرصہ منظر عام سے غائب تھے لیکن اب انہوں نے رہداری زمانت لی ہے تو آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب سے ملاقات کرنا ان کا بنیادی حق ہے تو حکام کو عمران خان کا کے ساتھ ملاقات کے لیے جو ہے وہ حکم دیا جائے اور اس حوالے سے مناسب احکامات جاری کیے جائیں تو یہ ایک ترخواست دائر ہوئی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑا اہم مقدمہ شیری مزاری صاحبہ کا جو گرفتاری ہوئی تھی جسے مبینہ اغواہ کا نام دیا گیا تھا اس پہ آج ایجیسس محسن اختر کیانی صاحب نے سمات کی ہے اور سیکرٹری کبینہ کو کل طلب کر لیا ہے اور ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ شیری مزاری صاحبہ کے حوالے سے مبینہ اغواہ کے حوالے سے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ بھی ساتھ لے کے آئیں گے تو اس کیس کے سمات کو ناظرین کل تک اسلام آدھائی کورٹ نے ملتوی کر دیا ہے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ